ہی گائز ویلکم بیکٹو آر چینل دیکھیں آج صبح کا سمیں ہے بہت ہلکے سے سورج آئے ہیں چلیے میں آج آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے فری میں سبجیاں آپ اگا سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنس میری چھت پر یہ دیکھیں کتنا بڑا سا بینگن ہے یہ دیکھیں اور بہت چھوٹی چھوٹی سے بینگن ابھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور فرنس اس کو لگایا ہے ہم نے سیمنٹ کی بوری میں یہ دیکھیں اس لئے مجھے اس پلانٹ کو لگانے میں کوئی خرچہ نہیں آیا ہے اور میں نے اسے بوری میں گروہ کیا ہے تو پوٹ کا خرچہ بلکل بچ گیا ہے اور یہ دیکھیں فرنس یہ میرا دوسرا ہے اسے بھی میں نے لگایا ہے سیمنٹ کی بوری میں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ دیکھیں فرنس اس میں بھی چھوٹے چھوٹے سے بینگن لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس میں بھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو ایسے آپ بھی فری میں اپنی چھت پر کوئی بھی سبجی اگا سکتے ہیں میں نے بینگن کے علامہ اگائی ہے یہ دیکھئے میرا ٹاماٹر کا پودہ ہے اس میں دیکھئے اچھے سے فلارنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھئے اس میں چھوٹی چھوٹی سے ٹاماٹر لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اور اسے بھی میں نے لگایا ہے سیمنٹ کی بوری میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹاماٹر لگے ہوئے ہیں اور کافی فلارنگ ہوئی ہے تو آپ بھی اگر بینہ پیسوں کے اور اورگینک سبجی چاہتے ہیں اپنے گھروں کے لئے تو آپ بھی ایسے سیمنٹ کی بوری میں اگا سکتے ہیں ٹاماٹر بینگن مرچی کوئی بھی سبجی سیزنل یہ دیکھئے میرے اس پینڈ کو روگ لگ گیا تھا پر میں نے اس میں دوار ڈالی تو یہ اب ٹھیک ہے آپ دیکھئے پھر سے اس نے فلارنگ سٹارٹ کر دی ہے یہ دیکھئے اوپر سائیڈ میں تو اسے بھی میں نے لگایا ہے دیکھئے فلارنگ سیمنٹ کی بوری میں تو سیمنٹ کی بوری سے مجھے اس ٹاماٹر کو میں نے گروہ کیا تھا سیٹ سے تو مجھے اس کو گروہ کرنے کے لئے بھی کوئی پیسے نہیں خرش ہوئے اور پوٹ کا بھی کوئی کوس نہیں آیا صرف مٹی اور خاد ہے تو مٹی آپ کو بگل سے یا پھر کسی گارڈن سے مل جائے گی اور خاد آپ گوبر خاد مارکٹ سے لے لیجئے آپ کو صرف خاد کے خرچے پر آپ کو فری میں ساری سبجیاں آب لیبل ہو جائیں گی یہ دیکھئے فرنٹ میری دھنیا دیکھئے میں نے سیٹ سے گروہ کیا تھا یہ دیکھئے اس کا ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر ڈالا ہوا ہے دیکھئے کتنی گھنی اور سندر ہے میری دھنیا میں ایک سائیڈ سے اسے نکالتے جاتی ہوں اور دوسرے سائیڈ سے یہ پھر سے گروہ ہوتے رہتی ہے اور فرنٹ یہ دیکھئے گلائڈولس کے بل جن کو ہم نے گروہ کیا تھا بلو لگائے تھے وہ اب اتنے سے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے فرنٹ اور ایک بل میں سے دو نکل رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے پر یہ ایک اچھی بات ہے اب دکھاتے ہوں آپ کو اپنی لاؤکی یہ دیکھئے اسے بھی میں نے اپنی چھت پر لگا رکھی ہے یہ دیکھئے لاؤکی یہ دیکھئے اس طریقے سے اس میں لاؤکیاں نکلنے لگی ہیں اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی لاؤکیاں نکل رہی ہیں اور اس میں ابھی اچھے سے فلارنگ ہو رہی ہے یہ دیکھئے تو اس سال مجھے لاؤکی بلکل بھی خریدنی نہیں پڑے گی یہ دیکھئے اس سال کافی اچھے سے ہم لوگ لاؤکی کھا پائیں گے اور شاید اپنے پڑھوسیوں کو بھی دے پائیں گے یہ دیکھئے اس میں اتنے سندھ سندھ فلار بھی آ رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنی چھتوں پر اگر آپ کے یہاں جگہ نہیں ہے یا جمین پر گھرم کی ویجٹیبلز اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے تھانکیو فور واشنگ سیو نیکس ویڈیو با بای